اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو جوروں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھتنوں کا درد پیچ اور کمہ کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگان مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پرائم نیوز میں آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جہانگیر پوری میں ہوئے تشدد دنگے فساد اور آتنک کو لے کر جہاں آج سے تین دن پہلے جہانگیر پوری میں جو آتنک کا ننگر ناش بھگوا آتنکیوں کے ذریعے سے کھیلا گیا وہ اب دھکا چھپا نہیں ہے اور پوری ملک میں ایک ہی پیٹرن استعمال کیا جا رہا ہے کھرگون میں بھی وہی نظر آیا کھمبات میں بھی وہی نظر آیا حمد نگر میں بھی وہی نظر آیا اور وہی اسٹائل دلی کے جہانگیر پوری میں بھی نظر آیا کہ مذہب کے نام پر جلوس نکالو اور جلوس نکالنے کے بعد مسجدوں کے پاس جاؤ یا مسلمانوں کے محلے میں جاؤ اور بالکل غلط قسم کے آتنکی نعرے لگاؤ بھڑکاؤ اور پھر اس کے بعد میں یہ ظاہر بات ہے کہ انسان تو انسان نے کہی نہ کہی پھر جب آپ اسے اکساؤں گے گالیاں دوں گے اس کے مذہب کو گالیاں دوں گے تو پھر کہی نہ کہی ماحول تو خراب ہوگا پھر ماحول خراب ہوا تو اس کے بعد پھر ان کی مسجدوں اس کی دکانوں پر ہتیاروں سے لیس نکلو تلوارے ہاتھ میں لے کر نکلو پورے ہتیاروں کے ساتھ جلوس میں نکلو پولیس خاموش تماشائی بنی رہے گی اور بالکل پولیس آپ کو راستہ بھی دے گی پتھر پھیکنے کا موقع بھی دے گی یہ سارے واقعات کھربون میں بھی نظر آئے ہیں اور ہر جگہ نظر آ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی دکانوں اور مکانوں کو یہ کہہ کر بلڈوزر چلائے جائے گا آج کل بلڈوزر چل رہا ہے نہ سپریم کورٹ کی معنی جا رہی ہے بلکہ میں نے کل کہا نا کہ ہمارے جو میرا پیپر نکلتا ہے سابٹائک ہندی ندوی ٹائمز اس میں میں نے کہا کہ سپریم کورٹ پر چلا بلڈوزر یعنی اب بھگوا آتنکیوں کے اور حکومت کے اس لئے اتنے حوصلے بڑھ گئے ہیں کہ وہ سویدان پر بھی بلڈوزر چلا رہے ہیں سپریم کورٹ پر بھی بلڈوزر چلا رہے ہیں تو جناب پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ پھر جب ٹکرا ہوگا تو پھر یہ کہہ کر کہ اس گھر سے پتھر چلے تھے اس پر بلڈوزر چلا دیا جائے ان کو سزا دی جائے ان کے مقاموں کو لوٹا جائے ان کے گھروں میں ان کی مسجدوں میں آگ لگائی جائے تہس نہس کیا جائے اور بھگوہ آتنکیوں کے بھی اتنے حوصلے نہیں بڑھ سکتے ہیں لیکن چاروں طرف ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ بقاعدہ وردی والے پوری طریقے سے بھگوہ آتنکیوں کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور راستے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے بتانے کے ضرورت کی ویڈیوز خود بتا رہی ہے کہ پولیس والے مست آرام سے تماشائی بن کر سرکز دیکھ رہے ہیں اور لٹتا نظارہ اور بلکل جلتی آگو اپنی آنکوں سے دیکھ رہے ہیں مگر پولیس والے اپنی طاقت اپنے بل اپنے لاتھی اپنے آنسو گیس اپنی گولیوں کا استعمال بھگوہ آتنکیوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جب دوسرا دن ہوتا ہے تو حکومت پھر کرفیو لگاتی ہے اور پھر کرفیو جب لگ جاتا ہے تو پھر بلڈوزر چلتا ہے یہی طریقہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے خیر جہانگیر پوری میں ایک ہندو بہن کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس نے بڑی دیرنگ کے ساتھ بڑی ہمت کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کہ وہ گرین ساڑی میں ملبوس ہے اور دیوائر نے بھی اس کو دکھایا ہے کہ وہ ڈائریکٹ کہہ رہی ہے کہ میں برسوں سے جہانگیر پوری میں اکیلی رہتی ہوں مجھے کبھی مسلمان بھائیوں سے تکلیف نہیں ہوئی اور اس نے کھل کر یہ کہا اور کئی ہندووں نے کھل کر یہ کہا کہ بجرنگ دل کے لوگ بھگوہ آتنکی ہاتھوں میں ہتیار اور تلواری لے کر آئے تھے اور نعرے لگا رہے تھے گالیاں بک رہے تھے تو وہ خود ہندو بہن کہہ رہی کہ جب یہ نعرے لگائیں گے گالیاں بکیں گے تو پھر کچھ تو غصہ آئے گا نا لوگوں کو پھر ماہ ہو تو خراب ہوگا نا تو ان آتنکیوں کو روکنے کی ذمہ داری کس کی ہے حکومت کی پولیس کی لیکن پولیس خود خاموش آت بن کر تماشای نظر آ رہی ہے تو پھر بھگوہ آتنکی تو آتنک کا ناچ کریں گے تو یہ جہاں گیر پوری میں بھی ہوا لیکن خیر جہاں گیر پوری میں ایک جو سب سے خدرناک بات ہوئی کہ سپریم کورٹ کے آدیش کے روک لگانے کے پابندی کے باوجود بھی دو گھنٹے تک بلڈو در چھلایا گیا جی ہاں اللہ جزائے خیر دے جمعیت علماء ہند کو اللہ سلامت رکھے ہمارے جمعیت علماء کے اکابرین کو کہ جمعیت علماء سب سے پہلے جہاں گیر پوری میں میدان میں نظر آئی مظلوموں کے آنسو کوشتے ان کو تسلی دیتے اور ان کی مدد کرتے میں نظر آئی اور جمعیت علماء نے ہی سب سے پہلے سپریم کورٹ میں بلڈو در چلانے کے خلاف عرضی داخل کی سپریم کورٹ نے اسے فوراں قبول کر لیا روک لگائی اور ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ بلڈوزر کاروائی پر دو ہفتے کی روک لگ گئی ہے اور جمعیت علماء کی محنت رنگ لائی منع کرنے کے باوجود جو توڑ پڑ ہوئی ہے سپریم کورٹ نے اس کا سخت نوٹس لیا اور حکومت سے جواب مانگا ہے جمعیت علماء نے سینئر وکیل بزرگ وکیل کپل سببل کو کھڑا کیا کپل سببل نے بھی بلکل دو ٹوک انداز میں کورٹ میں یہ کہا کہ صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جی ہاں حضرت مولانا عرشد مدنی کے خدمات کو سلام حضرت مولانا محمود مدنی کے خدمات کو سلام میں نے میرے پیپر ندوی ٹائمز میں دونوں کی تصویر لے کر بقیدہ ایک کولم میں نے اپنے پیپر میں شائع کیا ہے کہ پوری قوم کو جمعیت علماء کو ان لوگوں کو سیلٹ کرنا چاہیے جب رشتدار بھی ساتھ نہیں دیتے ہیں جی ہاں تو ایسے وقت میں جمعیت علماء میدان میں اتر جاتی ہے اور مظلوموں کی مدد کرتی ہے ظالموں کے خلاف آواز اٹھاتی ہے کوٹ کا دروازہ کھٹکھڑاتی ہے بے قصوروں کو ریہ کرواتی ہے ظالموں کو سزا دلواتی ہے جمعیت علماء کو پوری قوم کو سیلٹ کرنا چاہیے بلکہ رمضان میں زکاہ صدقہ خیرات جو قوم نکال رہی نا تو اس میں زیادہ سے زیادہ جمعیت علماء کے فنڈ میں مدد کرنی چاہیے دینی چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ہر جگہ یہ اعلان بھی کر رہا ہوں تو خیر مولانا محمود بدنی نے بھی کہا کہ ہم یہ عدالت سے انصاف کی امید ہے خیر میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت میں ہندو وکیلوں نے کھل کر یہ کہا ہے کہ دلی میں اور بھی تو کالونیاں تھی جو غیر قانونی ہیں دلی میں اور بھی تو کالونیاں ہیں جو غیر قانونی ہیں لیکن آپ کی جہاگیر پوری پر یہ نظر اس لئے پڑ رہی ہے کیونکہ جہاگیر پوری میں آپ کو ایک خاص سماج کو نشانہ بنانا ہے جی ہاں اور اس پوری حرکت میں جیسے کہ اسد الدین اویسی اور تمام لوگوں نے کہا کہ اروند کیجریوال کا دامن بھی داگدار ہے کیونکہ وزیر اعلی دلی کیجریوال ہے جہاں بی جے پی پوری طرح ظالم ہیں اسی طریقے سے بقاعدہ ظلم اور ظالموں کے ساتھ میں کیجریوال بھی پوری طریقے سے کھڑے بے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اگر کیجریوال چاہتے تو ظاہر بات ہے کہ اتنا آتنک وہاں پر نہ بھگوا آتنک ہی مچا سکتے تھے نہ ہی حکومت مچا سکتی تھی اور اس سے پہلے کہ دلی کے فساد نے بھی کیجریوال کے چہرے کو جو ہے وہ سامنے لایا ہے پہچھانو اس چہرے کو بھی اب اپوزیشن پارٹی بھی کہہ رہی کہ اس چہرے کو بھی پہچھانو کیجریوال کو لوگ کسی اور کو بیو ٹیم کہتے ہیں تو یہ اے بی ہے بی بی ہے سی بی ہے یہ بھی وہی ہے تو خیر اب وکیلوں نے کھل کر یہ کہا ہے کہ دلی میں اور بھی کالونیاں ہیں لیکن جہاگیر پوری میں آپ کو ایک خاص سماج کو خاص کمیٹی کو آپ نشانہ بنانا چاہتے ہیں وہاں کے لوگوں نے چیک چیک کر کہا کہ ہمارے مکانہ تیس سال سے زیادہ پرانے ہیں ہماری دکانیں تیس سال سے زیادہ پرانے ہیں ہم جمہوریت میں رہتے ہیں ہم بھلا اجازت کیسے دی جا سکتی ہے مگر کیا کرے اب کی بلڈوزر چل رہا ہے ابھی حکومت نے نئے سٹائل سکھ لیا ایک تو یوپی میں بلڈوزر بابا مدی پردیش میں بلڈوزر ماما اور ادھر بلڈوزر دادا جو بھی ہوں گے کوئی کوٹ کا کوٹ کا اپمان کے جا رہا ہے کوئی نوٹس نہیں کسی قسم کی اطلاع نہیں بس آؤ اور تحس نحس کر دو کیا تو وعدہ کیا تھا انہوں نے بھائی و بہنوں دوہزار باویس میں اتنے کروڑ لوگوں کو گھر دی جائے گے کروڑوں گھر تو دیئے نہیں لاکھوں گھروں کو اجار دیا ہے جی ہاں بسے بسائے گھرانوں کو اجار دیا ہے کل وہاں پر عمران پرتاب گڑی نے بھی وہاں کا دورہ کیا ہے تو انہوں نے وہاں پر ایک شیر کا ہے جو بشیر بدر کا ہے اور میں اکثر یہ شیر کہتا رہتا ہوں ان ظالموں سے قاتلوں سے جو گھروں کو اجارتے ہیں تو بشیر بدر نے برسو پہلے ایک شیر کہا تھا کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں اور تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بسانے میں اور تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں تو بھگوہ آتنکیوں پر بھی یہ شیر فیٹ ہوتا ہے اور حکومت پر بھی یہ شیر فیٹ ہوتا ہے حکومت کا کام ہے لوگوں کو سہارہ دینا ان کو گھر دینا اور مودی حکومت نے تو کہا تھا کہ دوہزار باویس میں اتنے گھر دیے جائے گے لیکن گھر تو ملے نہیں بلکہ ہزاروں گھروں کو اجار دیا گیا ہے لوگوں کے آشیانی اور غریبوں کے سروں سے چھت چھین لی گئی ہے اس لئے راہو جاندی نے ایک جملہ کہا ہے پرسو کے دن کہ بیجک کی سرکار نے غریبوں پر بلڈوزر چلایا ہے اور سمودھان پر تانوں پر بلڈوزر چلایا ہے تو خیر بلڈوزر والی حکومت سے اللہ اس پیارے ملک کی حفاظت فرمائیں